دوستو ایک طرف اتنی زیادہ سردی اور دوسری طرف میرا کالے تیل والا کام جو کہ اتنے دنوں سے بند ہیں خیر کام ہو یا نہ ہو لیکن ہر پندرہ دن بعد آنے والی جمعہ رات کو ہمارا لیا میں چکر لازمی ہوا کرتا ہے آج جمعہ رات ہی مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو ابو نے صبح صبح لیا جانے کے لیے تیار کیا صبح صبح موسم تو بہت ہی زیادہ خراب تھا دھند پڑی ہوئی تھی سردی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بستر سے نکلنے کو دل تو بلکل بھی نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی ہم دونوں بھائی گودام کے اندر پہنچے چھوٹے بھائی نے گاڑی کے اندر گودام سے خالی ڈرام لوڈ کیے جن کے اندر تیل لے کے آنا تھا اور میں پاس کڑا ہو کے ویڈیو اس لیے بناتا رہا کیونکہ سارے راستے میں کام بھی میں نے کرنا تھا اور واپسی آ کے گودام کے اندر بھی کام میں نے کرنا تھا خیر ٹرم خیرہ لوڈ کرنے کے بعد جب میں گاڑی کے اندر بیٹھا تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ گاڑی کے سلف کا مسئلہ بنا ہوا تھا خیر دو تین دفعہ سلف مارنے کے بعد اور چھوٹے بھائی نے تھوڑا سا دھکا مارا جس کی وجہ سے گاڑی سٹارٹ ہوگی پیٹرول پام سے پندرہ سو کا بلکل فریش تیل ڈلوایا اور جب میں نے ویڈیو بنانی شروع کی تو پیٹرول پام والے سارے لڑکے میری طرف ہی دیکھنے لگیا کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا خیر پیٹرول ڈلوانے کے بعد میں یادگار چوک سے لیا کی طرف ٹرن ہوا ہی تھا کہ پھر سے بریک لگانی پڑ گی میرا چھوٹا موبائل دو تین دن سے چارجنگ کا بہت زیادہ مسئلہ کر رہا تھا چارجن ہی ہو رہا تھا اس کو ہسپیٹل میں ایڈمٹ کروانے کے لیے میں اپنے دوست کی موبائل شاپ کے اوپر گیا میرے دوست نے اس کو مکمل چیک کرنے کے بعد یہی بولا نوید بھائی انہیں نہیں بچنا انہوں لو اور لائیو خیر میرے دوست نے موبائل اپنے پاس رکھ لیا اور بولا کہ لیا سے واپس جاتے ہوئے اس کو لے جانا میں نے اپنی ٹیسلا کو بھرے شہر میں پھر سے دھکا مرواہ کے سٹارٹ کروائے اور پورے آدھے گھنٹے کا سفر کر کے لیا پہنچ گیا میرا کام لیا کے لاری اڈے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور شگر مل کی طرف جا کے ختم ہو جاتا ہے میں نے اپنی گاڑی کو تیل اٹھانے کے لیے ایک ورک شاپ کے اندر بیک کر کے لگایا اور تیل کی پمائش کرنے کے بعد تیل کو اپنے ڈرموں میں بھرنا شروع کر دیا یہ کام اتنا زیادہ ہارڈ ہے کہ اتنی زیادہ سردی میں بھی کام کرنے کی وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی میری اتنی زیادہ محنت دیکھ کے بھی اگر آپ لوگوں نے فالو اور لائک نہ کیا تو پھر آپ لوگوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہیں خیر اپنا کام شام ختم کرنے کے بعد میں نے اپنے کالے کالے ہاتھوں سے وٹری کا نشان ایسے بنایا ہے جیسے میں نے چین فتح کر لیا ہو اپنی ٹیسلا کو گھر کی طرف ٹیک آف کرنے کے لیے تیار کر ہی رہا تھا کہ لڑکا چائے لے کے آ گیا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجئے گا